موسیقی اسلام علیکم ویرس میرا نام عطا الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکٹوزیشن کی سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 کی ایکٹوزیشن کریں گے اس آیت کے اندر ایسے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو مشکل حالات سے گھبراتے ہیں مشکلات سے جی چڑاتے ہیں کم حمد ہوتے ہیں کوئی مشکل آ پڑے تو حوصلہ نہیں کرتے جوہ مردی کے ساتھ حالات کا مقابلہ نہیں کرتے تو اس سے پھر ان کی سوچ کس طرح کی ہوتی ہے کس طرح کا ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ لوگوں کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا حوصلہ شک نہیں کریں اگر کوئی لوگ کوشش کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں جدو جہود کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو وہ ان کو بھی خوف ڈلاتے ہیں ان کو بھی کم حمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان لوگوں کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے شروع کرتے ہیں کہہ یہ رہا ہے کہ یا ایوہ اللہزین آمنون اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اب یہ دیکھیں خطاب جماعت مومنین سے ہے اور اس کے اولین مخاطب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جن کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اترا اور وہ اس کے اینی شاہد تھے جنہوں نے باطل قوتوں کا مقابلہ کیا اور عملاً میدان جنگ میں ان کو شکست فاش دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے دھوپ میں چھاؤں میں غمی میں خوشی میں دکھ میں مسئبت میں کسی بھی صورت میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا کبھی بھی انہوں نے اللہ کے قوانین کو ایک طرف نہیں رکھا ہمیشہ جو بھی معاملات پیش آئے انہوں نے اللہ کے قوانین کو اپنے سامنے رکھا اور پوری ثابت قدمی کے ساتھ پورے صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ انہوں نے ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کیا تو اس لئے قرآن کریم انہی سے مخاطب ہیں کہہ یہ رہا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اب دیکھیں سمجھانے کا انداز ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کی یہ جو آیات ہیں صحابہ اکرام کا ان کی ٹریننگ کر رہی ہیں تربیت کر رہی ہیں جس کو عام طور پر تذکیہ نفس کہا جاتا ہے تربیت کر رہی ہیں ان کی ذنی نشنما کر رہی ہیں کیا یہ رہا ہے کہ لا تکونو کل لذین کفرو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا کیا مطلب جن لوگوں نے اللہ کے قوانین کا انکار کیا اور وہ اللہ کے قوانین کا انکار کر کر کے ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے کوئی کوشش نہیں کی کوئی جد و جہود کوئی سٹرگل نہیں کی بے حوصلہ ہو کر بے حمد ہو کر وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے تو کہتا ہے کہ یہ بھی کفر ہیں تو ان لوگیں کی طرح نہ ہو جانا جن کا یہ طرز عمل ہے کہ جب ضرورت پڑے تو لوگوں کو کھڑے ہو جانا چاہیے باطل قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے لیکن یہ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں یہ پھر دب کر خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو کبھی ان کی طرح نہ ہو جانا اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے متعلق قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کہ وہ جماعت صحابہ سے یا جماعت مومنین سے کیا کہہ رہے تھے کس طرح سے ان کو کم ہمتی کی طرف ترغیب دلا رہے تھے کہ تم کہیں کھڑے نہ ہو جانا باطل قوتوں کے مقابلے کے لیے موت سے ڈرا رہے تھے تو ان کا کول قرآن کریم بیان کرتا ہے کہہ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے جماعت مومنین سے وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا یعنی جماعت مومنین سے وہ جو کفر کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کیا اِذَا زَارَبُوا فِي الْعَرْضِ جب وہ زمین میں سفر کرتے ہیں یعنی جماعت مومنین رسول کی جماعت صحابہ جب وہ زمین میں سفر کرتے ہیں اب یہ دیکھیں زَارَبُوا کا لفظ کتنے معنی دیتا ہے اس کا معنی صرف مارنا ہی نہیں ہوتا زمین کے اوپر چلنا بھی ہوتا ہے کیونکہ پاؤں کی ضرب لگ رہی ہوتی نا زمین کے اوپر تو اس لیے اس کے معنی چلنا بھی ہے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم اس کے اوپر آئیں گے جہاں پہ انہوں نے اپنا اصا مارا تو یوں ہو گیا اور وہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے مطلق اس لفظ سے انہوں نے کتنی غلط فہمی پیدا کی اس لیے میں نے بتایا لیکن ابھی یہ مقام نہیں ہے ہم اسی آیت کے اوپر رہیں گے تو یہ آپ جیسے جیسے ہم چلے گئے نا قرآن کریم کی ٹرانسلیشن کرتے ہو آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ دیکھتے جائیں گے کہ زاربو کتنے منوں میں آتا ہے تو اذا زاربو فی الارض جب وہ زمین میں سفر کرتے کس مقصد کے تحت اکامت دین کی جد و جہد میں اللہ کے دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جب وہ زمین پر سفر کرتے تھے چلتے پھرتے تھے کہ دین کی اکامت ہو جائے اسٹیبلش ہو جائے اسٹیبلشمنٹ ہو جائے دین کی تو آگے وہ خود ہی واضح کر رہا ہے قرآن کریم کہ اذا زاربو فی الارض زمین کے اوپر ان کا جو چلنا تھا وہ کس مقصد کے لیے تھا یہ ساتھ ہی بتا رہے اس لئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کریم جب کوئی بات کرتا ہے ساتھ ہی بتاتا ہے کہ اس بات کرنے کا اوبجیکٹیو کیا ہے اب زمین کے اوپر چلنے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ زمین پر چلتے تھے سفر کرتے تھے مقصد کیا تھا اب آگے بتا رہا ہے کہتا ہے کہ اوکانو غزن یا وہ میدان جنگ میں باطل قوتوں کی جارہیت کے خلاف لڑتے تھے یہ غزن کا لفظ ہے یہی سے غزوات ہیں یہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جنگی واقعات ہیں جنگوں کے جو احوال ہیں تو وہ اس کا ایک علیدہ ایک شبہ ہے جس کو بولتے ہیں مغازی تو اسی سے لفظ نکلا ہے غزوات یعنی رسول کے دور کی جو جنگیں تھیں تو یہ وہ لفظ آ رہا ہے غزن تو غزن کا معنی ہوتا ہے لڑنا لڑائی کرنا جنگ کرنا تو یہاں پر پھر کیا ہوا کہ اوکانو غزن یا وہ لڑتے تھے تو یہ لڑنا کس مقصد کے تحت تھا میدانی جنگ میں باطل قوتوں کی جاریت کے خلاف میں یہاں پر پھر بات واضح کر دوں جاریت کے خلاف اسلام کے اندر جماعت مومنین کو ایگریشن کی اجازت نہیں ہے جب باطل قوتیں دشمن قوتیں ایگریشن کر کے ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو یہ لوگ اپنے ڈیفینس میں کھڑے ہوں گے اپنے ڈیفینس میں مدانی جنگ میں پہنچ کے لڑیں گے ان کے ساتھ باطل قوت کے ساتھ اب خود یہ کسی کے اوپر حملہ آور نہیں ہوں گے ایگریشن کی اجازت نہیں ہے یہ بڑی اہم چیزیں ہیں لیکن افسوس کے انہی آیات سے جہاد بنایا گیا وہ جو جہادو ہے کہ جد و جہد کرنا تو سٹرگل اس کو جہاد بنایا گیا جہاد میں پھر قتال داخل کیا گیا پھر اس طرح کی ہسٹری مرتب کی سیرت رسول سیرت صحابہ کہ وہ کفار کے پاس جاتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ یا کلمہ پڑھ لو یا اپنی گردنیں کٹوانے کے لئے تیار ہو جاؤ اور وہ پھر ان کا سب کچھ لوٹ کے وہ لے آتے تھے اور وہ مالِ غنیمت ہوتا تھا یہ انہوں نے جہاد بنایا قرآن کے بلکل خلاف عدل و انصاف کے بھی خلاف قرآن نے کوئی ایسی بات نہیں کی تو یہ چیز ہم پیچھے بھی کسی حد تک بیان کر چکے آگے تو پھر وہ آیات بھی آئیں گی تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر قرآن کے خلاف سیرت اور غزوات کے واقعات وضع کیے گئے قرآن کے بھی خلاف عام عدل و انصاف کے بھی خلاف اور جب اس کو پھر شیرت رسول بنایا تو پھر آپ دیکھیں کہ آج اس کی جو کانسیکوینسز ہیں پوری دنیا میں مسلمان ٹیروریسٹ مشہور ہو چکے ہیں کتنی ٹیروریسٹ ارگنائزیشن ریلیجس ٹیروریسٹ ارگنائزیشن اس کو ان روایات کی بنیاد پر اسٹیبلش ہوئی اور آج بھی کام کر رہی ہیں دنیا کا امن تباہ ہو گیا تو یہ انجام ہے اسی دنیا کے اندر جب بھی آپ قرآن کے خلاف کوئی نظریہ قائم کریں گے کوئی کسی روایت کی بنیاد کے اوپر اور اس کو دین بنائیں گے اس کے اوپر آپ فرقے بنائیں گے تو پھر اس کا انجام یہی ہوگا جو آج مسلمان لوگوں کا ہو رہے ہیں تو یہاں پر یہ غزن کا میں نے اس لئے واضح کیا کہ غزن کا مطلب یہاں پر ہے لڑتے تھے جنگ لڑتے تھے تو کہہ یہ رہا ہے کہ وہ جو ان کو ڈرا رہے تھے کہ تم زمین پر چلتے پھرتے ہو جماعت مومنین سے کہہ رہے تھے اور تم اگر جنگ نہ کرتے تو آگے پھر کیا ہوتا ان کو یہ ایک قسم کی ترغیب دے رہے تھے کہ ان جنگوں میں تم مارے جا رہے ہو نا ظاہر ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو اس میں فتح بھی ہو سکتی ہے شکست بھی ہو سکتی ہے جانے بھی جاتی ہیں تو اس میں تو پھر اس طرح کے نقصان بھی ہوتے ہیں لیکن وہ جو نقصان ہوتے ہیں پوری قوم کو بچانے کے لئے ہوتے ہیں دیکھیں پوری قوم کے لوگ کبھی بھی میدان جنگ میں آ کر ملک و ملت کے لئے نہیں لڑتے وہ تو چند جہاں بعض لوگ ہوتے ہیں جو پورے ملک و ملت کی پاسبانی کر رہے ہوتے ہیں اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر تو ان میں جو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ عملی طور پر لڑ رہے ہوتے ہیں مدان جنگ میں ان کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں پھر ان میں کچھ ایسے بھی کم حمد لوگ ہوتے ہیں جو ان کو ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ مدان جنگ میں نہ جانا مارے جاؤ گے تمہارے بیوی بچے یتیم ہو جائیں گے تو یہ چیزیں اس طرح سے پھر ان کے حوصلے پسٹ کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں اور اس وقت بھی کرتے تھے قرآن کریم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کم حمد ہی کی تو کہتا ہے کہ وہ پھر اور ان کو کیا کہہ رہے تھے کہ لو کانو ان دنا اگر وہ ہمارے پاس ہوتے یہ جو کم حوصلہ والے لوگ ہیں جو لڑنا نہیں چاہتے تھے بزدلی دکھا رہے تھے وہ جماعت مومنین سے کہہ رہے تھے جو عملا جنگ کر رہے تھے ان سے کہہ رہے تھے کہ لو کانو ان دنا اگر وہ ہمارے پاس ہوتے جنگ پر نہ جاتے جنگی مارکوں میں شرکت نہ کرتے تو کیا ہوتا کہہ رہے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے جنگی مارکوں میں شمولیت اختیار نہ کرتے تو پھر ما ماتو و ما کتلو یہاں پر دو چیزیں آگئیں ما ماتو و ما کتلو تو نہ وہ مرتے نہ ہی وہ قتل کیے جاتے کون کہہ رہے تھے وہ جو کم ہمت لو کن سے کہہ رہے تھے جماعت صحابہ سے جماعت مومنین سے جو میدان جنگ میں باطل قوتوں کا عملی مقابلہ کر رہے تھے ان سے ٹکر لے رہے تھے باطل قوتوں سے ان کی قوتوں کا مقابلہ کر رہے تھے کیوں تاکہ اللہ کا دین اللہ کا دین کیا ہوتا ہے انسانوں کے لئے فلاحی نظام تاکہ قائم ہو جائے وہ اس لئے لڑ رہے تھے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے پورے ملک و قوم کے لئے وہ فلاحی نظام قائم کرنا چاہتے تھے تو ان کو تو شکر گزار ہونا چاہیے تھا وہ الٹا ان کو ڈرا رہے تھے ان کو اس طرح کی ٹیمٹیشن دے رہے تھے کہ تم جنگوں میں نہ جانا اگر ہمارے پاس رہو گے تو موت سے بچ جاؤ گے اس لئے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو وہ نہ مرتے اور نہ ہی قتل کیے جاتے تو چونکہ وہ عملی زندگی میں مدان جنگ میں گئے ان کا مقابلہ کیا مر گئے یا قتل کر دیئے گئے تو اگر وہ گھروں میں رہتے تو کم از کم زندہ تو رہتے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے جماعت صحابہ سے جماعت مومنین سے اب آگے اللہ ان کی باتوں کا جواب دے رہا ہے کہہ رہا ہے کہ لیا جعل اللہ ذالک حسرتن فی قلوبہم کہہ یہ جا رہا ہے تاکہ اللہ اس غلط سوچ کو ان کے دلوں میں حسرت یعنی پشتاوہ بنا دے حسرت یہاں پر لفظ ذالک حسرتن یہاں پر حسرتن کا لفظ ہے اس کا مطلب ہماری زبان میں ہوتا ہے پشتاوہ تو کہتا ہے کہ وہ چیزیں اس طرح سے ان کو ٹیمٹیشن دے رہے تھے کہ تم جنگوں میں نہ جاتے گھروں میں رہتے ہمارے پاس رہتے تو نہ تم مرتے نہ تمہیں قتل کیا جاتا لیکن تم گئے اور تم میں سے کچھ لوگ مر گئے کچھ لوگ قتل کر دئیے گئے تو اب ان کو جواب دیا جا رہا ہے جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تاکہ اللہ تمہاری یہ جو غلط سوچ ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس غلط سوچ کو جو ان کے دلوں میں ہے اس کو حسرت بنا دے یعنی پچتاوہ بنا دے تو اس کا مطلب کیا ہوا یہ تو لفظی طور پر ہوا نا اس کے معنی اس کا معنی ہے کہ اللہ کا قانون مقافات جد و جہد کرنے والوں کی کامیابیوں کو جد و جہد نہ کرنے والوں کے دلوں میں پچتاوہ بنا دیتا ہے کیسے کہ جب لوگ سٹرگل کرتے ہیں تو ان کو کامیابیوں ملتی ہیں یہ جو لوگ موت سے ڈرا رہے ہیں یہ چونکہ سٹرگل نہیں کرتے تو جب سٹرگل کرنے والوں کو کامیابی مل جاتی ہے زندگی کی خوشحالیاں اور خوشگواریاں مل جاتی ہیں ان کو قوت اور اقتدار مل جاتا ہے زمانے کی خوشیاں مل جاتی ہیں تو یہ جو لوگ ہیں جو ہمت نہیں کرتے بلکہ جو ہمت کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ نہ جانا مارے جاؤ گے تو کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی خوشیاں دیکھ کر ان کا دولت ان کا اقتدار ان کی پروسپیریٹی ان کی سوورنیٹی کو دیکھ کر ان کے دلوں میں پھر پشتاوا پیدا ہوتا ہے کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو آج ہم بھی ان خوشحالیوں میں حصے دار ہوتے جو ان کو ملی ہیں جو کامیابیاں ان کو ملی ہیں آج ان کامیابیوں کے ہم بھی مفتحق ہوتے ہمیں بھی وہ کامیابیاں ملتی ہیں ہمیں بھی وہ خوشگواریاں ملتی ہیں لیکن ہم چکے ہم نے چکے فٹرگل نہیں کی انہوں نے فٹرگل کی اور کامیابیاں ملیں اور ہم پیشے رہ گئے ان کامیابیوں سے ان کامرانیوں سے ہم محروم ہو گئے تو یہ جو محرومی ہے یہ جو حسرت ہے قرآن کریم اس کی بات کر رہے تو اس سے پیغام یہ دے رہا ہے کہ کم حمتی کی سوچ اپنے دل کے اندر دماغ کے اندر پیدا نہ ہونے دو اگر اس طرح کا کوئی حالات آتے ہیں کہ مقابلہ کرنا پڑ جائے تو پھر کم حمتی نہیں دکھانی چاہیے پوری جوہ مردی کے ساتھ پورے عظم و استقلال کے ساتھ پوری ڈیٹرمنیشن کے ساتھ اللہ کے قوانین پر یقین کرتے ہوئے سبر اور تقویٰ کی روح سے تم مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تاکہ باطل قوتوں کا تم مقابلہ کرو ان کو شکست دو کامیابیاں اور کامرانیاں تمہاری قدموں میں ہوگی تم آلون برتر سپیریر دومیننٹ ہو جاؤ گے تو یہ پیغام دے رہا ہے اور جو قومیں اس طرح سے حالات کا مقابلہ نہیں کرتی تو ان کے دلوں میں تو پھر پشتاوائی رہ جاتے ہیں نہ ان کو اقتدار ملتا ہے نہ ان کو خوشحالی ملتی ہے نہ ان کو کامیابی ملتی ہے تو وہ اسی طرح ہی رہتے ہیں جیسے پہلے تھے ان کی کوئی گروت نہیں ہوتی ان کے پاس کوئی پور نہیں آتی قوت نہیں آتی اس لئے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں سٹرگل کرنے والے آگے نکل جاتے ہیں تو یہ بڑا اہم پیغام ہے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر لوگوں کو اٹھانے کے لیے ان کو قوت اور حوصلہ دنانے کے لیے ان کے اندر کرج پیدا کرنے کے لیے انہیں پیسیمسٹ سے آپٹیمسٹ بنانے کے لیے یہ آیت بڑی اہم ہے یہ کچھ سمجھانے کے بعد آیت کے آخر میں کس طرح سے اس سارے پیغام کو سمپ کر رہے ہیں زندہ قومیں اور مردہ قومیں ان کے متعلق قانون ضابطہ دے رہے ہیں کہہ یہ رہا ہے کہ واللہ یوہی ویمید اور اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے یعنی زندگی اور موت اللہ کے فیزیکل لاؤز کے تحت ہوتی ہے یہ تو اس کے لفظی میننگ ہے لیکن قرآن کریم تو اس سے بھی بلند بات کرتا ہے اس کے اگر کانٹیکس پر غور کریں تو یہاں پر وہ ایکچولی زندہ قومیں اور مردہ قومیں ان کے متعلق اصول اور ضابطہ دے رہے ہیں وہ کیا ہے کہ جو قومیں اللہ کے قانون کی روح سے ریاست کی سطح کے اوپر اپنا نظام بناتی ہیں وہ اسی دنیا میں زندہ قومیں ہوتی ہیں اور وہ باقی اقوام کے اوپر غالب آ جاتی ہیں جو قومیں اللہ کے قوانین کو چھوڑ کر اپنے اباؤ اجداد اپنے مذہبی پیشواؤں کے مذہبی قوانین کی روح سے ریاست کا یا معاشرے کا نظام بناتی ہیں تو وہ اسی دنیا میں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں مردہ قومیں بن جاتی ہیں ان کو فلاہ نہیں مل سکتی کیونکہ انسان کتنے ہی انٹلیکچل کیوں نہ ہوں وہ کوئی عالمگیر انسانیت کے مفاد میں ایک فلاہی نظام بنائی نہیں سکتے سیاسی اتبار سے معاشی اتبار سے اور مذہب تو ویسے بھی ڈھوکہ ہوتا ہے مفاد پرستی ہوتی ہے جس مذہبی پیشواؤں کی تو یہ جتنا بھی نظام ہے قرآن کے خلاف دنیا میں رائج ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں اقوام چیخ رہی ہیں رو رہی ہیں چلا رہی ہیں دن رات ان کی چیخ و پکار آپ سن سکتے ہیں اسی سوشل میڈیا کے اوپر اسی الیکٹرونک پرٹ میڈیا کے اوپر تو اللہ کے قوانین ذابطے اٹل ہیں جو قومیں بھی اس کے خلاف اپنا کوئی سیاسی معاشی مذہبی نظام بنائیں گی وہ اسی دنیا میں تباہ ہو جائیں گی اور مردہ قوام میں شامل ہو جائیں گی اس لیے وہ آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے اور تم جو کرتے ہو اللہ کا قانون مقافات اسے دیکھ رہے ہیں اگر تم اللہ کے قوانین کی روح سے نظام بناؤگے کامیاب ہو جاؤگے زندہ قوم بن جاؤگے اگر اس کے خلاف اپنے کوئی سیاسی معاشی اور مذہبی نظام بناؤگے اپنے کسی خیالات کے تحت اپنے کسی مفاد کے تحت اللہ کی قوانین کی وائلیشن کر کے تو پھر اسی دنیا میں تمہیں تباہی اور بربادی ملے گی تم باقی اقوام کے مقابلے میں مغلوب ہو جاؤگے اور تم مردہ حالت میں چلے جاؤگے تو یہ جو یہ جو زندگی اور موت ہے یہ وہ فیزیکل زندگی اور موت نہیں بلکہ قوموں کی زندگی اور موت اس کی بات کر رہا ہے یہاں پر تو قرآن کریم کا سمت تفکر اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں سمجھا کریں غور و فکر کیا کریں شکریہ